چلیے حدیث سمائی فیقولون ما اطیب هذا الریح ما اطیب هذا الریح التي جاءتكم من الارض فیاتون به ارباها المؤمنین فلهم اشد فرحا به من اهدكم بغائبه يقدم عليه فیسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فیقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال اما اتاكم قالوا ذهب به لهم منها الهاوية وإن الكافر اذا احتزر اتتهم الائکة العذاب بمسح فیقولون اخرجی ساختتا مسخوتا عن کے الى عذاب الله عز وجل فتخرجك انتن ریح جیفت فیاتو حتى ياتون به باب الارض فیقولون ما انتن هذه الریحا حتى ياتون به ارواح الكفار رواح النصح فی کتابی جنائز حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے احتزار کہتے ہیں موت کا وقت قریب آ جانا اذا خزر المؤمن جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اتتهم الائکة الرحمة تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں کیا لے کر بحریرت بیضاء ایک سفید خوبصورت ریشم کا کپڑا ہوتا ہے اور روح کو لے جانا ہے پیدا ہے نا کوئی چیز لے جا رہے کسی چیز کو اٹھا کر لے جانا دولے تو کوئی شکل ہے اس کی کوئی چیز ہے وہ بحریرت بیضاء اب یہ سفید ریشم ہے خوبصورت ریشم ہے لائے بولتے ہیں فَيَا قُولُون اُخْرُجِ رَاضِيَةً مَرْضِيًا اَنْكَ اے تو اللہ سے راضی اللہ تُس سے راضی وہاں ہے یا ایتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُرْجِعِ الَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيًّا فَدْخُلِي فِي اِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي اللہ کہتا نکل نکل تو راضی اللہ سے اللہ تُس سے راضی الَا رَوْحِم وَرَيْحَان باغوں کی طرف نکل خوشبوں کی طرف نکل کیا خوشبو تجھے ملنے والی دنیا میں تجھے وہ ایسی خوشبو نہیں ملی ہوگی ریحان ایسا ایسا خوبصورت باغات الَا رَوْحِم وَرَيْحَان اور سب سے بڑی بات وَرَبِّن غَيْرِ غَزْبَان اور چل اللہ کے پاس راضی نہیں دیکھو کوئی نوکر کہیں پر بھیجا جائے اور کوئی غلطی کر کے آئے تو مالک کے سامنے آتے ہوئے گھور آتا ہے کہ مالک کہیں ڈھاٹے نہ پھٹکارے نہ خوشخبر یہیں دے دیتے اللہ تُس سے راضی ہے چل الَا رَوْحِم وَرَيْحَان وَرَبِّن غَيْرِ غَزْبَان اللہ تُس سے ناراض نہیں ہے چل اب جلدی سے نکلتی ہے فَتَخُرُ جُقَاتِيَ بِرِيْحِلْمِسْك اور اتنی تیوی سے نکلتی ہے اس کا مطلب ہے اس جسد انسوری کے اندر رہتے رہتے تنگ آگئی ہو بھلاوا آیا کہ بھاگ ہی فورا نکل کے کیسے جیسے مشکیزے کے اندر پانی ہو دکھو جامہ مجید آپ گئے ہوں گے تو اب بھی شاید وہ پلاتے رہتے ہیں ایسے لے رہتے ہیں کاندے کے اوپر اور مو ایسے بند کیے رہتے ہیں اور ایسے کٹو رہا ہاتھ میں رہتا ہے اور اس کے بعد ایسے پانی ڈال دیتے ہیں اب پورے مشکیزے کا مو کھول جائے اور ہاتھ چھوڑ دے آدمی تو پورے مشکیزے پانی بڑی تیدی کے ساتھ نکلتا ہے کابی سورات کے ساتھ تو ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا مو کھول دیا جائے اور پوری سپیڈ کے ساتھ پانی باہر نکلے ایسے ہی جسد انصری سے انسان کی روح نکلتی ہے فرشتوں کے بلانے کی وجہ سے نکل چال اور خوشبو کیسے آتی ہے جیسے مشک سے زیادہ خوشبو خوشبو کا مشک ملتا کدھر ہے صحیح سے اب ایک فرشتہ کہتا ہے کیا بات ہے رحمت کے فرشتے اگر جھگڑ پڑے اس روح کو لینے میں کیا روح ہے وہ ایک رحمت کا فرشتہ کر رہا ہے میں لے لیتا ہوں دوسرا کر رہا ہے چھوڑو میں لے لیتا ہوں تیسرا کر رہا ہے چھوڑو میں لے لیتا ہوں سب جھگڑ رہے ہیں اچھا چلو بھئے کوئی بھی ایک لے لوں لے کر چلے لے لئے اس کو بحری رتن ویدہ سفید ریشم حتی یا تون بھی باب السمائے آسمان پر آ رہے ہیں ان لین کہاں ہے کوئی بولو کدھر ہے نیچے کے اوپر ہے آسمان میں کہی ہیں جی حتی یا تون بھی باب السمائے دروازیں کھل گئے اب باب السمائے پر آ گئے اب فرشتے کہتے ہیں جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں فَيَقُولُوا نَمَاتِيَ بَحَادَ الرِّحِ کتنی خوشبودار یہ روح ہے یہ ہوا ہے اللَّتِ جَادْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ یہ زمین سے آئی ہے فرشتے اگر متاثر ہو جائے کسی خوشبو سے اس کا مطلب ہے کہ روح کیسی رہی ہوگی اللَّتِ جَادْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ یہ خوشبو فرشتے وہاں پسند کرتے ہیں کتنی اچھی خوشبو بولتے ہیں شاید اب یہ لاتے ہیں ارواح مومنین کے پاس یہ اللین میں آگئے بھور سے سنو یا اللین میں آگئے اب اللین میں آگئے یہ فَيَا تُوْنَ بِحِ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کی روحیں جہاں ہیں سب اس کا مطلب یہ روحیں کسی ایک جگہ پر ہیں اور وہ اللین ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي اللِّينَ ہے نا ابرار کی جوان یہ اللین میں آگئے اب جیسے یہ روح ہاں پہنچی ارواح مومنین کے پاس اب تب جھپٹ پڑتے ہیں اس روح کے پاس اس روح کی طرف جو ابھی آئی ہے کہتے ہیں مادہ فالا فلان مادہ فالا فلان فلاں کا کیا ہوا فلاں کا کیا ہوا ہم تو اسے پہلے آگئے تھے کدھے رہے ہو پہ پوچھ رہے ہو مادہ فالا فلان مادہ فالا اب فرشتے بولے فَيَا قُولون ارے دعو کائے کو پکا رہے ہو چھوڑ دو اس کو فَيَا قَانَا فِي غم پتڑ دنیا ابھی دنیا کے غم سے تو آئے ابھی تم پکا رہے ہو چھوڑ دو اس کو دعو چھوڑ دو اس کو فَيَا قُولون دعو فَيَا قَانَا فِي غم پتڑ دنیا دنیا کے غم سے تو آئے تھوڑی در آرام ہے ٹیک اٹیسی آرام سے آرام سے چھوڑ دو ابھی اب یہ پوچھتا ہے اچھا تم فلاں کے بارے میں پوچھ رہو nou جہنم میں گیا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جب جاتی ہے تو ماں عرواح مومنین کے ساتھ جمع کیا جاتا اس کو روحیں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کا حال چال پوچھتی ہیں وہ کہاں ہے کیسے کیا ہے اچھا ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ روحیں پوچھتی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے ان کو دنیا میں فلا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لوگ یہ سمتے ہیں کہ جمعیرات کے دن یا فلا کے دن روحیں واپس آ جاتی ہے اس حدیث کا چواب دو حدیث کا چواب دیا جائے آتی ہے روح آتی ہے تو پتہ ہونا چاہیے پوچھنے کا مطلب کہا ہے ہاں آتا کم وہاں ہے نہیں ہرے مجھ سے پہلے نکل چکا ہے وہ ادھر نہیں آیا ملے نہیں یہ تو معاملہ ہوا اللین کا کہ روحیں ملتی ہیں وہاں ایک دوسرے سے حال چال پوچھتی ہیں وہاں بھی دیکھو حال چال پوچھ رہی ہیں جب بدن سے الگ ہیں اور یہاں پر نکلنے کے بعد عالمِ برزخ میں پہ پہنچ رہی ہیں تو یہ دوسرے سے حال چال پوچھ رہی ہیں یہ روح کو سفر رہے ہیں جرنی آف سول صاحب دیکھیں اور اس کے بعد جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتہ پہ ایک انتہائی بدبوڑا ٹاٹ میس ہے کا مطلب ہوتا ہے ٹاٹ ٹاٹ میس سفر جب پہ 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 پوچھتے ہیں میس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو آج بکتا ہے ہو لوگوں نے دکانے کھول لگتی ہیں وہ پرانے پرانے سامان لاتے ہیں وہ کٹ کر کر کے وہ کوئی پہ پوچھ بنا لیتے کچھ تو بھی اس کو عربی میں میس ہے کہتے ہیں جیسے پہ 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 جاتا ہے یہ ہنڈیہ گندا ہوتا ہے پہ پہ پوچھتے ہیں اور کچھ بھی پوچھ لیتا ہے اگنی وہ لے کر گی آتے ہیں یہ آپ کے پرشتے ہیں نکل بلد فَيَقُولُنُو خُرُجِ سَاخِتَتَمَّسْ خُوتَنَانْكَ اللَّهُ تُس سے ناراض اور تُو اللہ سے ناراض اللہ اللہ تُس سے ناراض تُو اللہ سے ناراض نکل اللہ کے عذاب کی طرف نکل نکال لیتے اس کو پکڑ بھاگتی ہے وہ جسد انسلو کے اندر بھاگ کر کہاں جائے یہ ہی ہاتھ پھیلاتے جب آس ادو ایدیہم اپنا بیٹھ نکل نکال لیتے اس کو اب ہتھا یا تون بھی بابل اروے وہ زمین کے دروازے پر آتے ہیں لوگ آسمان کے دروازے اس کے لئے پھولے نہیں جاتے زمین کے دروازے اس کا مطلب سجن نیچے اللی جین اوپر ہے سجن نیچے وہاں جب اللی جین کے بات آئے تو ہتھا یا تون بھی بابس سماد اور جب سجن کی بات ہے تو ہتھا یا تون بھی بابل ارس کا مطلب سجن نیچے اب لائے کتنی گنڈی بدبو آرہی اور کیسی ریح جیفہ جیفہ کا مطلب کوئی گدھا ودا کوئی جانور سڑ کر کے اقدم بدبو پھیکنے لگے تو اس کو جیفہ بولتے ہیں ایسی بدبو آرہی اس روح کے اندل سے اور جب اس کو باب عرض کے اوپر لاتے ہیں زمین کے دروہ اب اس کو سجین بھی لے جانا ہے تو وہاں کے فرشتے جو کہتے ہیں کتنی بدبو دار یہ ہوا ہے اور یہ روح ہے کہاں سے آرہی ہے دنیا سے آرہی ہے کتنی بدبو دار ہے حتی یا تو نبی ارواح القفار قفار کی روحوں کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے اس کا مطلب قفار کی روح سے جن میں ہے اور مومنین کی روح اللہی ان کے اندر ہے یہ بھی ایک دوسرے کا حال چال معلوم کر لیتے ہیں وہ بھی اور پرسخ میں روحوں کا ان کے ساتھ جو رابطہ رہتا ہے اور قبر سے پہلے جنادہ اٹھائے جانے تک جو روح کا رابطہ رہتا ہے وہ مجہول قیف ہے اس کی ہم کوئی تعبیل نہیں کر سکتے پہلے میں نے بنیاد بتا دیئے کہ یہاں عقل نقل کتاب ہے الٹا نہیں کر سکتے اب نقل عقل کتاب نہیں ہو سکتی اس لیے کہ سائنس کے پاس کسی چیز کا جوابی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن سپر نیچر کی بات کرتا ہے مہاورہ محسوسات کی بات کرتا ہے عقل کا دائرہ محسوسات ہے سائنس کا دائرہ محسوسات ہے ایکسپریمنٹ ہائپوتھیسس یہ ان تمام چیزوں سے قرآن و حجز کو گزرن نہیں ہوتا لہذا ہمیشہ عقل کو نقل کتاب ہونے چاہے نقل کو عقل کتاب نہیں کرنا چاہے